سدیوں سے یہ لوگ اسی طرح ازاداری کرتے آ رہے ہیں لیکن سندھ کے شہر ساماروں میں قدر مختلف اور قابل تاجب بات ہے کیونکہ اس ماتمی جلوس میں شریک تیس فیصد لوگ مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہیں شاہ کپڑوں میں ملبوس ان ازاداروں میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی مذہب الہدہ ہونے کے باوجود عقیدہ ایک ہی ہے پاکستان میں اس ہمہانگی کی تصویر بہت کم نظر آتی ہے جہاں برسہ برس مذہبی اقلیتیں تاثب اور امتیازی سلوک کا سامنا کرتی چلی آ رہی ہیں یہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے ازاداری کر رہے ہیں حسین کو ماننے کے لیے موظف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے حسین نے عقق کو بچایا انسان کو دیکھنا چاہیے یہ مسلمان مانے نہ مانے اپنا ایمان علیہ امام علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ عالم اسلام کے لیے نہیں ہے امام علیہ السلام نے قربانی دیا انسانیت کے لیے دیا کچھ لوگ عقیدت اور محبت میں غیر معمولی طور پر آگے بڑھ گئے ہیں جیسے روی شنکر خطری جو بچپن سے محرم کے جلوسوں میں جاتے تھے اور اب مجالس میں بطور ذاکر شرکت کرتے ہیں ریٹائر سرکاری ملازم روی شنکر کسی عام مسلمان کے مقابلے میں اسلامی مذہب کے قصے کہانیوں اور روایت کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں مجھے کہا کہ دمی کی تکلیف تھی تو میں نے آگے غازی کی حاضری دی دری سجد کا مزار ہے دری سجد کی حاضری دی دمی کی وجہ سے 74 کی بات ہے تو مجھے یہاں سے صفاء ملی اسی دل سے میں اسی در کا مہماننے والا ہوں میں نے کوئی ذریم حاصل نہیں کیے میں نے جیسے کتابوں سے اسی محبت عشق میں میں پڑھتا ہوں اور بغیر معاذے کے میں نے کبھی کوئی ڈمانڈ نہیں کیا کہ مجھے کچھ چاہیے میں یہ کہتا ہوں مجھے کوئی بھی یہ کمرچن میں نہیں ہوں سیرائی تھر میں روی شنکر کی امام بارگاہ سے دور عمرکوٹ کی امام بارگاہ میں بھی دس روز مجالس ہوتی ہیں اس مجلس کے منتظمین اور شرکاہ میں بھی ہندو برادری شامل ہوتی ہے ہندو برادری کی ازاداری میں شرکت کی تاریخ کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے وہ ایسے کیوں کرتے ہیں مجھے کیوں شہید کر رہے ہو مجھے آزاد کر دو میں ہندوستان چلا جاؤں گا تو یہ اس وقت کا جملہ امام کا ہندووں کو انتہائی موثر ہوا تو وہاں سے ہندو قطع نظر کے ان کا مذہب کیا ہے وہ فرقہ کیا رکھتے ہیں وہ حسین ابن علی کے محب ہیں ازادار ہیں عمرکوٹ سندھ کا ایک منفرد شہر ہے یہاں پر مسجدیں امام بارگائیں اور مندر ساتھ ساتھ ہیں اسی شہر میں شنشائے اکبر کا جنم ہوا تھا جنہوں نے مذہبی ہمانگی کی بھی بنیات رکھی تھی جس کے اثرات پورے خطے میں نظر آتے ہیں عمرکوٹ شہر میں سیاسی اور معاشی مفادات نے اس ہمانگی کو کچھ نقصان پوچانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ہمانگی کسی نہ کسی صورت میں آج بھی برقرار ہے سندھ کے اس حصے میں ہندو برادری کی یک جہتی اس عمر کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ کس طرح مختلف عقیدہ رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں جس کی خواہش پاکستان کے اکثر لوگ کرتے ہیں ریاض سویل بی بی سی نیوز عمرکوٹ